ناظرین اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے عرشہ شریف صاحب کی قبر تیار کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قبر کے اس وقت مناظر انٹے رکھی گئی ہیں سلاہ بھی رکھی گئی ہیں اور بڑے ہی ایک نفیس طریقے کے ساتھ اس قبر کو تیار کیا جا رہا ہے جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے کہ جمعہ رات کو دو بجے جنازہ آگا اور اس کے بعد جیسے خاکی کو یہاں پر لائے جائے گا اور ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جو کہ نیوئر ڈیجیٹل پر آنکر پرسن ہے جب ہم یہاں پر آئے تو یہ آلڑی یہاں پر موجود ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے کیا ساری واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں علی بتائیے کہ آج آپ نے اس قبر کو دیکھا ہے قبر کو دیکھ کر آپ بینگے جہلسٹ کیا کہنا چاہیں گے سر میرا خیال ہے کہ الفاظ نہیں ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہے اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی مضامت نہیں کی جا سکتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یہ نہ پہلا واقعہ اور نہ یہ آخری واقعہ ہم ہر بار اپنے پاکستانی ہونے کی روایت کو پورا کرتے ہوئے ہر واقعے پر آئیں گے اسی طرح سے اظہار افسوس کریں گے اور اس کے بعد نعرے لگائیں گے اور تین دن کے اندر اندر بھول جائیں گے اور اگلے واقعے کا انتظار کریں گے میں نے بہت سے سینئر صحافی بہت ہائی پروفائز لوگوں کا انٹریو کیا ان سے پوچھا کہ اگر عرش شریف جیسا سینئر صحافی جس کے الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑوں کو ڈھیر کر دیتا تھا بڑے بڑے ڈرتے تھے اس کے یار یہ ہمارے بارے میں یہ بات نہ کر دیں اس شخص کو روڈ پر اس طرح سے قتل کر دینا شہید کر دینا تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اور میں کسی کھیت کی مولی نہیں ہے آپ بھی تیاری کریں آپ جنرلزم کر رہے ہیں ایک ایک کفن لے کے رکھیں آپ کی باری آئے گی تو ہم پہلے آگے اظہار افسوس کریں گے ہماری باری آئے گی تو آپ آگے اظہار افسوس کریں گا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری اظہاری رہے گا کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے نہ لیاقت علی خان کے قاتل پکڑے نہ ہم نے بینظیر بھٹو کے قاتل پکڑے اور نہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن ہم اپنے وہ روایات کو دیکھتے ہوئے بڑے بھاری دل سے کہنا پڑے گا کہ ہم ان کے بھی قاتل کو نہیں پکڑ پائیں گے اور یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لوگ کے جو قاتل ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے لوگ اتنا بڑا نقصان ہمارا کر جاتے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا علی اب آپ نے تیاری کر لیے پھر کوئی خوف کوئی ڈر دیکھیں نا اب آپ کو اس کا علم تو ہو گیا ہوگا آپ نے بتایا کہ بہت بڑے بڑے جنرلسٹ نے آپ کو کہا دیا کہ آپ کفن کے تیاری رکھیں اب آپ اس کام کو کنٹینو کریں گے سر دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ مجھے ایک صحافی نے کہا کہ یہ پیغمبری پیش ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈھرانے سے ڈھر جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم روزے قیامت مجرموں کی صف میں ہوں گے میرا خیال ہے یہ ذاتی طور پر میرا خیال ہے اس واقعے سے ایک چیز جو میں نے ایکسپیرینس کی وہ یہ تھی کہ جس طرح مجھے رات کے پونے تین بجے ایک خبر ملی میں اس رات سو نہیں سکا مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں نہیں سو سکا کیوں ایک غم و غصہ تھا کیوں رونا آ رہا تھا اگلے دن جب یہ خبر وائرل ہوئی فیملی کو پتہ لگا میری والدہ مجھے گھر سے بھیجتے ہوئے ان کے چہرے پہ خوف ہے ڈھری ہوئی ہے کہہ رہی ہیں بیٹے دھیان سے اگر عرشہ شریف کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ایک اصل اور سوخ والا آدمی تھا وہ آج سے نہیں یعنی آج کل سے نہیں یہ کہا رہا تھا جاری بات ابھی آپ کا آغاز ہے اور اس طرح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے والدہ فیملی والے اہتل کرسی پر کے بھیج رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ بڑے بھاری دل سے کہنا پا رہا ہے کہ یہ تو چلیں دنیا سے چلے گئے نا ان کے لئے یہ دنیا ختم ہو گئی اور بڑے اچھے طریقے سے گئے آگے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ آگے یہ مراحل بہت آسان ہے لیکن مشکل ہیں کن کے لئے ہیں آپ وہ دیکھیں ان کی فیملی کے لئے ان کے بچوں کے لئے آج یہ جتنے ام این اے ایم پی اے صحافی ان کے گھر کے باہر ہیں دو مہینے بعد کسی ایک کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ عرشہ شریف کے بیٹے کا نام کیا میں ان کی والدہ سے کل ملا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس بڑے جگرے والی وہ ختون تھی مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو اتنا حوصلہ جگرہ کیسے دے دیا مجھے جب ان سے ملنے جانے کا موقع ملا میں ان کے گھر کا وہ جو سفر تیہ کر رہا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ماں کو کیا الفاظ کہوں کہ میں اسے اظہار افسوس کر سکوں میں ان کے پاس پہنچ گئے اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اور میں نے یہاں سے شروع کیا کہ ماں جی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اظہار افسوس کروں تو آپ نے ماں کو کیا الفاظ کیا جب آپ نے ان سے اظہار تازیت کیا ایسے کون صرفات سے جب آپ نے ان کو کہے اور کیا تھا آپ کے ذہنے سے مجھے تھا کہ ایک خاتون ہوں گی جو وہاں پہ رو رہی ہوں گی اور ماتم کر رہی ہوں گی وہ ایک خاتون تھی جو شہروں کی طرح وہاں پہ بیٹھی بھی تھی اس کے چہرے پہ کوئی آنسو نہیں تھا کوئی پیشمانی نہیں تھی وہ سب کو مینج کر رہی تھی اس کو دیکھ کے میرا شاہد رونا نکل جاتا میں نے کہا کہ میں اس کا ہونسلہ نہ توڑ دوں میں اس کو کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے اور یہ میں ہلفن کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ آپ کو کبھی بیٹے کی ذلت پڑے آپ میرا نام پکاریے گا میں ننگے پاؤں دورتا ہوں گا اور یقین مانے ہم پاکستانی ہیں ہم بھول جائیں گے آخر میں بس بتا دیجئے کہ آپ چونکہ ارشر شریف صاحب انویسٹیگیو جنرلزم تھے انویسٹیگیو جنرلزم سے تعلق تھاں گا آپ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سٹنگ اپریشن کریں زیادی بارلزم میں خطرات بہت سرے لاحق ہوتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کس طرف آپ جائیں گے سر میں یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں عالی عہدہ داران ہیں یہاں کے بڑے دارے ہیں خدارہ 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 یہاں پر آئین کی بالا دفتی ہونی چاہیے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس طرح کا واقعہ کبھی رونما ہو بھی جاتا ہے تو اس کے مجرموں کو پگر کے کیفرے کردار تک پچھ جائیں تاکہ اگلے واقعے سے باز کیا جا سکے ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے دکھ کے ساتھ کہنا پا رہا ہے ہمارے ہاں ایسی روایت نہیں ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی جتنے لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ان کو ملنا تھا کسی بڑے کی کرپشن نکال کے ان کو کیا ملنا تھا انہیں یہی ملا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی قبر تیار ہو رہی ہے اتنے بڑے بڑے محل اور بستر نرم بستر چھوڑ کے ان کا اینٹو کا بستر تیار ہو رہا ہے یہ اینڈ ہے ملکل ٹھیک ہے علی نے اور اللہ پاک ہم اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور جیسے کہ اس وقت آپ قبر کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے تحقیقاتی ٹیم کا جو انونس کر دیا گیا ہے بہت جلد تحقیقات ہوں گی اور اس کے بعد جو بھی ملزمان ہوں گے ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا اسے کے ساتھ دیجئے اللہ حافظ